20 نومبر کو ملائم سنگھ یادو کا جن میں دن ملائم سنگھ یادو کی جہنتی منائی گی سپا پردیش کے سبھی جن پدوں میں منائی جائے گی جہنتی سبھی جن پدوں میں ساتھ گی کے ساتھ منائی جائے گا ملائم سنگھ یادو کی جہنتی اب لکھروزے جہاں پر 20 نومبر کو سپا کے سپریم حسطورگی ملائم سنگھ یادو کی جن میں جہنتی منائی جائے گی پورے پردیش کے جن پدوں میں یہ جہنتی منائی جائے گی سادگی کے ساتھ سبھی جن پدوں میں ملائم سیادو کی جہنتی منائی جائے گی 22 نومبر کو ملائم سیادو کا جن جیبت ہے ابھی حالی میں وہ ہے اس دنیا کو علبیدہ کہتے ہیں لیکن آدھون کا جو 22 نومبر کو آنے والا جن دن ہے اس کو جہنتی منانے کو لے کر پورے جن پدوں میں دھوم نام سے سادگی کے ساتھ منانے کا نینہ ہے سماج وادی پاتھ نے لیا ہے 22 نومبر کو ملائم سیادو کی جن دیوست پر پورے پردیش میں منائی جائے گی ملائم سیادو کی جائنتی پردیش کے سابی جت اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے پولیٹیکل ایڈٹر شابی حیدر ہمارے سجور گیا ہے شابی اگر بات لیا تو 22 نومبر کو ملائم سیادو کا جن دیوست کو جن جائنتی کے طور پر پورے پردیش کے جن پدوں میں منانے کا فیصل ہی ہے سماج وادی پارٹی میں کیسے دیکھتے ہیں پورے خبر کیا کچھ اپڑیت بلکل دیکھیں سماج وادی پارٹی کے ساپک ہیں ملائم سیادو اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے نشی طور پر ان کی جو ابھی کچھ دن پہلے ان کا دھیانت ہوا ہے اسی دشا میں اب ان کا جنم دن پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک بھوے اس طرح پر ایک بڑے طریقے سے ان کے جن دیوستوں منانے کے تیاری سماج وادی پارٹی نے شروع کرتی ہے پردیش کے جتنے بھی جنپد ہیں جتنے بھی جنے ہیں وہاں پر جو ان کے کاریالے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ان کے ایک کاریترم آج بھی کیے جائیں گے اور ملائم سنگیاد ہوگی جو سنگرش رہا ہے کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ راجنیت میں اپنا ایک اتھان بنایا اور سیفائی اور جیسے چھوٹے سے علاقے سے جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کی آواز بنے انشی طور پر جو ان کی سنگرش گاتھا ہے جو ان کا سنگرش ہے جو ان کا ایک سنگرش ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی اور یہی نہیں سمازوالی پاکی جو ہے وہ جلد ہی جو کارکرکاؤں کا جو ٹریننگ شیور ہے اس کو بھی جو ہے وہ آئیے جن کرنے کا جو ہے وہ پلان منا رہی ہے اور اس رشا میں بھی بہت جلد جو ہے وہ ایک ہے جو برا جو روپ ریکھا ہے جو اس کو سیار کر دیا جائے گا اور وہ پروگرام سامنے آئے گا باریان ابھی بائیس مومبر کو اسطر پردیش کے سنی جنپتوں میں ملائم سنگیادہ کو یاد کرتے ہوئے ان کے جیون پر جو ہے ان کو شتانجلی عرپت کرتے ہوئے ان کا جو ہے جنم دیوت ہماروں کو آئیوز کیا جائے گا اگر شبی بات کیا ہے تو کیا لکھنوں کے پارٹی مکھیال ہے پر بھی کچھ وشیس آئیوزن ہوگا جن جنتی کو لکھ کر بلکل دیکھیں انیس لگرامہ جیسے مارک یہاں سماجواتی پارٹی کا ہیڈکوارٹر ہے اور پورے پردیش میں جو بھی راجیتی قتلیدیاں جو ہیں سنچالیت ہوتی ہیں وہ یہیں سنچالیت ہوتی ہیں یہاں پر سباہدار ہیں سباہدار ہیں اور سنے سنے پر جو ہے وہ سماجواتی چلتا کر رہے ہیں سماجواتی مہا پروج رہے ہیں ان کا جب بھی گرم دیوت یا جو بھی گینیشر میں شلوئیاں ہو یا دوسرے سارے نیتا ہوں ان کو یاد کرنے کے لیے ان کو سنجالی دینے کے لیے یہاں پر کارکرام آجید ہوتے ہیں تو نشی طور پر ملہم سنگی عدو کے مرنے کے بعد یہ ان کی یاد میں ان کو بہت بڑا کارکرام ہوگا نشی طور پر جتنے بھی پورے دیش پر جتنے پر سماجواتی ہیں سب کو بلائے جائے گا اور ایک بڑا آئیجن یہاں پر آئیجن کیا جائے گا چلیشہ بھی تمام جانکاری کو ساتھا کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا تو بارہ بائیس نومبر کو ملہم سنگی عدو کی جہنتی منائی جائے گی پورے جن پدوں میں